فیصل ٹون فیز ٹو میں سات مرلا پلوٹ کی لوکیشن کہاں پہ واقع ہے سات مرلا کے پلوٹ کی ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو سات مرلا پلوٹ کی ڈیمنشن کے پرے بتاہتا ہوں اور اس کے علاوہ آپ کو یارڈز کے والے سے بتاہتا ہوں تاکہ آپ کو کلیر انڈرسٹینڈنگ مل سکے کہ فیصل ٹون فیز ٹو میں سات مرلا کا پلوٹ کس سائز گیا یاد رہے کہ عام طور پر سائیٹیز میں سات مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ تیس بائے ترپن یا تیس بائے پچپن کے سائز پر لانچ کیا جاتا ہے سکیر یارڈز میں اگر دیکھیں تو ایک سو پچھتر گز کا پلوٹ ہوتا ہے فیصل ٹون فیز ٹو میں سات مرلا کا پلوٹ جو ہے وہ تیس ساٹھ کا ہے جو عام سوسائیٹیز میں آٹھ مرلا کا پلوٹ ہے یہاں پہ سات مرلا کا پلوٹ ہے تیس بائے ساٹھ اس پلوٹ کی ڈیمینشنز بنتی ہے یعنی تھرٹی فیٹ آپ کا فرنٹ بنتا ہے سکسٹی فیٹ آپ کی ڈیفت بنتی ہے اور سکسٹی فیٹ ڈیفت کے ساتھ ساتھ فیصل ٹون فیز ٹو میں سکیر یارڈز میں دیکھا جائے تو ٹو ہنڈر سکیر یارڈ کا سات مرلا کا پلوٹ بنتا ہے اس ویڈیو میں جن جن سیکٹر میں سات مرلا کی لوکیشنز ہیں میں اس کے حالے سے ایکسپلین کروں گا اور اس کے ساتھ ساتھ فیوچر میں جا کے ان لوکیشنز کا کیا بینفیٹ ہوگا وہ بھی اس ویڈیو میں ٹریل سے ڈیسکس کریں گے فیصل ٹون فیز ٹو میں سات مرلا پلوٹ کی لوکیشن کیا ہوگی میں آپ کو ہر ایک سیکٹر کا مرلا دکھاتا ہوں اور اس مرلا پلوٹ میں آپ کو کلر بھی بتا دوں گا کہ کس کلر میں آپ کو سات مرلا کے پلوٹ کی اگر آپ مرلا جنرلی دیکھتے ہیں تو آپ کو سات مرلا کے پلوٹ انڈیکیٹ کس طرح سے ہوں گے یہ جو آپ کو کہلیں کہ اورنج کلر نظر آ رہا ہے یہ سات مرلا کے پلوٹ ہیں سات مرلا یہاں پہ آٹھ مرلا ہے باقی سائیٹیز کا آٹھ مرلا یہاں کا سات مرلا یہ یہاں پہ سات مرلا جو ہے تیس پہ ساٹھ کے پلوٹ کے ساتھ بلکل ایڈیسٹنڈ اچھا ایک اور چیز آتی ہے کہ عام طور پر میمبرز پوچھتے ہیں کہ فیصل ٹاؤن میں گریویارڈ کا فیصل ٹاؤن میں تیرہ سو کنال کا گریویارڈ ہے تیرہ سو اسی کنال تقریبا چودہ سو کنال کا گریویارڈ ہے اگر ایک پورا نیا شہر بن رہا ہے تو زیادہ سی بات ہے کہ ان شہر کے رہائشی جو لیٹر سٹیج بلال جن کی ڈیتھ ہو جائے گی تو ان کو یہی پہ آپ دفن کر سکتے ہیں تو زیادہ سی بات ہے کہ ایک بہت اچھا سٹیپ ہے فیصل ٹاؤن کی طرف سے کہ ماسٹر پلان پر ڈی ون سے اس کو انڈیکیٹ کیا گیا کہ یہ گریویارڈ ہے اب بات کریں سٹارٹ جائے جی سیکٹر اے میں دیکھیں تو یہ آپ کے ساتھ ملہ کے پلوٹ بنتے ہیں یہ رنگ روڈ کے بلکت ساتھ انٹرچن کے بلکت سامنے ساتھ ملہ کے پلوٹس ہیں پھر سیکٹر بی پہ آجیں تو سیکٹر بی کی طرف آئیں تو سیکٹر بی میں ساتھ ملہ کے پلوٹس نہیں ہیں سیکٹر سی میں ساتھ ملہ کے چند لیمیٹڈ سے پلوٹ ہیں سیکٹر ڈی پہ اگر دیکھیں تو ساتھ ملہ کے پلوٹس پھر آپ کے آلموسٹ ناؤنے کے برابر ہیں پھر جی ای میں بھی نہیں ہے ساتھ ملہ کے پلوٹ ایف میں ساتھ ملہ کے پلوٹ ہیں جی میں ساتھ ملہ کے پلوٹ نہیں ہے نہیں کچھ ایک سٹریٹ ہے ساتھ ملہ پلوٹ کی یہ والی اگر ہم بات کریں ایچ کی تو ایچ میں یہ والی دو سٹریٹس ہیں ایک دو تین تین سٹریٹس ہیں یہاں پہ سات ملہ پلوٹ کی ایس کے بعد آئی بلوک کی بات کریں تو آئی بلوک میں پانچ ملہ سات ملہ کٹنگز بہت زیادہ ہیں تو زیادہ سے بات ہے یہاں پہ زیادہ آپ کو سات ملہ کے پلوٹس مل سکتے ہیں اگر ہم بات کریں جے بلوک کی تو جے بلوک کے اندر سات ملہ کی چند سٹریٹس ہیں ہم المستقریب میں کہہ لیں سات سے آٹھ سٹریٹس ہیں سات ملہ پلوٹس کی سیکٹر جے کے علاوہ پھر آج یہاں آگے آپ ایک نیا جے کے بعد انسٹیڈ آف سیکٹر کے آپ کو ایڈیوکیشن سٹی آجاتے ہیں اس میں بھی آپ کے سات ملہ کے پلوٹس ہیں اس میں کرکٹ سٹریڈیم بھی ہے اس میں آپ کے سیپرٹ ایکسپو سینٹر بھی ہے اس میں ٹیجنگ ہاسپٹل بھی ہے اس میں یونیورسٹی بھی ایک سو پندرہ کنال کی تو یہ والا ایریا جو ہے یہ بالکل ساتھ ایڈیسٹنٹ ایڈیوکیشن سٹیٹی کے پھر سیکٹر جے کے بعد سیکٹر کے آجاتے ہیں سیکٹر کے میں سات ملہ کے پلوٹس کافی زیادہ ہیں سیکٹر ایل میں سات ملہ کے پلوٹس کافی زیادہ ہیں اچھا جی ایم میں آجاتے ہیں ایم میں بھی پلوٹس ہیں ایم میں سات ملہ کے پلوٹس یس نمبر ہے تھوڑ سے لیکن زیادہ نہیں ہے لیکن ہے سہی ایم کے بعد آجاتے ہیں جی ایم آگے او میں آجاتے ہیں او میں دیفرنٹلی ہیں سات ملہ کے پلوٹس اور او کے خاص بات یہ ہے کہ انٹرچین کے بالکل ساتھ یہ جو ساٹھے تین سو فٹ کا روڈ ہے اس کے بالکل ساتھ ہے او کے بعد پی آجاتا ہے پی میں بھی ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں پھر آجاتا ہے سیکٹر کیو کیو میں بھی ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں سیکٹر آر میں بھی ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں ایس میں بھی ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں اس کے بعد ایس کے بعد آپ کا سیکٹر پروورسیز آجاتا ہے ٹی میں بھی ساتھ مرلہ کے پلوٹس ہیں ٹھیک ہے Q, R, S, T جو نا یہاں پہ آتے ہیں پھر U, V U, V, W, X اور Y یہاں پہ آتے ہیں ان سارے بلوکس میں بھی ساتھ مرلہ کے بلوکس ہیں تو میرا خیال ہے کہ ساتھ مرلہ بلوکس کو overall diversify طریقے سے پورے society کے اندر جو اکومنڈیٹ کیا گیا ہے تو ساتھ مرلہ کے investment آپ کو دیکھیں generally 5 مرلہ سے better location ساتھ مرلہ کے ملتی ہیں اب جیسے جیسے چھوٹے پلوٹ سے بڑے پلوٹ کی طرف جاتے جائیں گے پانچ مرلہ, سات مرلہ, دس مرلہ, بارہ مرلہ, کنال دو کنال اتنے اتنے location آپ کی پرائیم ہوتی جائے گی اتنا اتنا مین روڈ کے پاس ہوتا جائیں گے اتنا اتنا پارکس کے پاس ہوتا جائیں گے اور اتنے اتنے آپ school, college, university, hospital سب سے نزدیک ہوتا جائیں گے یہ فیصل ٹاؤن کا ایک پرانا trend ہے اسی trend کو انہوں نے یہاں بھی فالو کیا ہے جو کہ اچھی بات بھی ہے اگر آپ زیادہ پاسے بھر رہے ہیں بڑا پلوٹ لے رہے ہیں تو زیادہ پاسی بھی کرتے ہیں آپ کو location بھی زیادہ پیاری ملے اگر آپ کو فیصل ٹاؤن فیس ٹو میں بوکنگ کے والے اس کو کچھ معلومات چاہیے ہوں دیگر نمبر پر رابطہ کریں اس کے ساتھ ساتھ ہماری ویب سیٹ وزٹ کرنا مت بھولیں www.makansolutions.com یہ ویڈیو چلے گئے تو پلیز ڈو لائک کومنٹ اور شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں رزوان چیما کو دیجئے اجازت اگلی ویڈیو کے لیے خدا حافظ